اسلام علیکم اپنے کردار کی حفاظت کرتے رہا کرو کیونکہ ہر خاندان اور محفل میں آپ کے پیچھے کردار کا تذکرہ ہی شروع ہوتا ہے ان کی خموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دن دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے پچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ پا ضرور کہے فرمائے کر دے گا اے خدا جب مجھے اپنی روبرو کرنا اپنے بندے کو سرکھ رو کرنا آمین جسے آپ کی مجودگی کا احساس نہیں ہے اسے آپ کی کمی کا احساس کیسے ہوگا یہ تو پیسہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے پھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اصوت بنانا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی کب مولت نہیں ملتی دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین اللہ سے بفا وہی نباتے ہیں جو نین سے بیدار ہو کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے ایک ہی سوال بار بار دھرائی گیا میرے محبوب مانگو کیا مانگے ہو ایک ہی جواب ہے میری عمد کی مغفرت پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تب آپ صرف اللہ پاک پر یقین کریں گے اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو اسان کر دے گا آپ صرف عزت دیں لوگ گھٹیاں ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے اور پھر جب تمہاری یاد آتی ہے نہ تب میں خود دنیا کا کمزور تریئے انسان تصبر کرتا ہوں تمام لشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روکہ ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے حضرت علیہ السلام وہ احساس ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت اور کو محسوس کرتے ہو زباں خموش ہو مگر آنکھوں سے آنکھوں دہنا شروع ہو جائیں مگر آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں